سیرا بھر میں مختلف قومی و سبائی حلقوں میں سات پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے این ایک سوٹھاون میں جرمیس کرس پرائیمری سکول بستی رانا واہن کا پولنگ سٹیشن بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیروچیف ملتان رضا ملک کے جی رضا ملک بتائیے کا یہ بلکل دسٹرننگ افرسلہ ملتان کو پولنگ سکینز کے حوالے سے مجموعی طور پر پچیس اعتراضات موصول ہوئے تھے پچیس مختلف قومتے دو ہے وہ درخواستیں بھی گئی تھیں لوگوں کی طرف سے جس پر ان کو ایجنٹ کیا گیا ان کی سماعت کی اور سماعت سننے کے بعد ان کو جو ڈی آرے کے طرف سے فیصلہ کیا گیا اس میں پولنگ سکینز میں سات پولنگ سٹیشن جو ہیں وزیلہ بر میں تبدیل کیے گئے ہیں مختلف قومی و سبائی حلقوں میں جبکہ جو باقی اٹھارہ برخواستیں ہم کو مسترد کا دیا گیا ہے اس حوالے سے جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں قومی سابلی کی حلقہ ہے ہم نے ایک سو تھاون میں گورنمنٹ گرز پرانیلی سکول برستی رانہ ویہم کا جو پولنگ سٹیشن نے اس کو تبدیل کر کے گورنمنٹ گرز پرانیل سکول بڑھنڈ والا میں منتقل کیا گیا ہے اسی ملکہ سے سبائی حلقہ پرانیل سکول بڑھنڈ والا کا پولنگ سٹیشن تبدیل کر کے اب اس کو سکول برستی مان جنڈے والا میں منتقل کیا گیا ہے جبکہ بوسن برستی رہیتار کے حوالے سے کدر رہا بوسنگی دخواست کو فبول کرتے ہوئے وہاں کا بھی جو پولنگ سٹیشن نے تبدیل کر دیا گیا ہے اس لئے کیسے حلقہ ملے 159 اور پی پی ٹیپر ٹو میں ٹو ٹو میں بھی جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن تبدیل کر دیا گیا ہے اس لئے کیسے حلقہ سے جاری کر دیا گیا ہے اور جو تمام عاملات ہیں وہ الیکشنی مشنف وقتان کو بھی جو بات دے گئے ہیں جی